اگر آپ دیکھیں ایک کافی بڑا ایڈوانٹیج تھیا سمیت جیسے ہی کورونا کی فگرز جو تھی وہ کوویڈ ٹو میں کافی گراب دیکھی نیچے آنے لگی تھی آئی آسی ٹی سی کا چارٹ لیکی ہے یہ میں ایک بار ایک امپریشن رکھتا ہوں آپ کے سکین پر ہوا کیا بیٹھے تین مہینے میں اس سٹاک میں آپ کے سکین پر یہ دو ہزار اٹھتر کے زون میں ہے اور آپ سمجھ لیجے کہ جون فرسٹ ویک میں اس کا پرائز تھا قریب قریب اٹھارہ سو اسی روپے اور اس کے بعد اس نے ہائی لگایا قریب اکیس سو سٹھ روپے کا سمیت کیا ایکسپیکٹیشن ہے دیکھیں وائی وائی بیسیس پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نمبر شیئے تھوڑے ڈھیلے دکھائی پڑیں گے لیکن آپ اگر سیکوینچل بیسیس پہ ہی نمبروں کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو بہتر سائیڈ پہ آکڑا آتا ہو دکھائی پڑے گا حالکہ جو لوگ ڈاؤن کا امپیکٹ ہے وہ Q1 کے اندر ہے تو Q4 میں ہوتا امپیکٹ نہیں ہوگا لیکن Q1 میں کمنٹری کس طرح کی ہے کیا آگے ڈیٹیل ہیں وہ اس پر نظر رکھنی ہوگی آکڑوں کے لحاظ سے قریب قریب 330 کروڑ روپے کے آس پاس کے قریبنیوں کا آکڑا جو کہ 587 کروڑ سے گیر کر آئے گا وائی وائی بیسیس پہ سیکوینچلی یہ آکڑا قریب 260 کروڑ سے بڑھ کر اس تیوائے میں 330 کروڑ کے آس پاس آتا ہو دکھائی پڑے گا ای بیٹا فرنٹ پر بھی 185 کروڑ سے گھٹ کے 143 کروڑ روپے آپ کو وائی وائی بیسیس پہ دکھے گا سیکوینچلی یہ بھی قریب 125 کروڑ سے بڑھ کر 145 کروڑ کی آتا ہو دکھائی پڑے گا لاسٹلی منافق آکڑا قریب 151 کروڑ سے گھٹ کر 123 کروڑ کے آس پاس آنے کا انمان لگایا جا رہا ہے تیمہی آدھار پر یہ ڈبل ڈجٹ سے ٹرپل ڈجٹ میں ہوگا 95 کروڑ تھا وہاں سے 123-14 کروڑ کے آس پاس آنے کا انمان لگایا جا رہا ہے سیکوینچل بیسیس پہ اچھے نمبر کیونکہ انلاک کا پروسس ہے اور وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا تو اسی لئے تین تیمہی سے لگا تھا ان کے نمبرز میں ایمپرویمنٹ آتا وہاں دکھ رہا تھا پک اپ تھا وہاں پر لیکن Q1 آنورڈز اور لیٹر Q4 میں تھوڑا بہت ایمپیکٹ کمپنی کا لوگ ڈاؤن کا آتا وہاں دکھائی پڑے گا انلاک پوسس کی ویسے پک اپ ضرور دیکھنے کو ملا ہے ٹرین سٹارٹ سے کیٹرنگ اور ٹورزم جو ان کی دو پرامینٹ بزنس ہیں وہاں سے نمبرز کے اندر پک اپ آتا وہاں دکھائی پڑا ہے لیکن IRCTC ایک کیس میں سب سے بڑا ٹرگر بنے گا ان کی کمنٹری کون کال کس طرح کی آتی ہیں اور بروکر ہاؤسز کی ویو کیا آتے ہیں کیونکہ نمبرز کے بعد Q1 کو لے کر کس طرح کا اوٹلوک آتا ہے فردر کیسے ٹرینز اوپن اپ ہوئی ہیں کیسے وہاں سے ریونیوز اٹھ رہے ہیں آگے کے لیے کیا پلان ہے کون کون سے نئے روٹس کو ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ کچھ چیزیں ہوں گی جس کو بڑاڑ بروکرز کینلی واش کریں گے لیکن سو فار نمبرز میں جو ایمپرویمنٹ ہے وہ لگ رہا ہے بڑاڑ کو دیکھ کر شاید کچھ ستک ڈسکاونٹڈ دکھائی پڑ رہا ہے یہ بات آپ نے سمجھ جی بلکل صحیح کہی کہ ڈسکاونٹڈ آپ کو دیکھیں گی لیکن یہاں پر دیوان صاحب کی ایک مہور لگواتے ہیں دیوان صاحب یہ بات تو پکی ہی تھی کہ اگر ایک منوپلی ٹریڈ آپ کو بزار میں دیکھتا ہے جہاں پر بہت بڑیا ٹیل وینڈ ہے انلوک ٹو پوائنٹ او کی وہ ہے آئی آئر سی ٹی سی پچھلے دو ایک مہینے میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ یہ کاؤنٹر مضبوط رہا بشرتے کی آپ نے پوری ٹرینز بند دیکھیں پورا ریلوے کا مہکمہ بند تھا کوویڈ ٹو پوائنٹ زیرو کی وجہ سے اب بتائیے آپ کو یہ کاؤنٹر کیسا لگتا ہے لگ بگ اکیس سو پر ٹریڈ کرتا ہوا اور یہاں پر ہم نے آل ٹائم ہائی جو دیکھا ہے وہ ہے اکیس سو پچھتر شہر جی بہت ہی اندھا بزنس موڈل ہے کوئی اس میں دو رائے نہیں یہ جتنی بھی اچھی چیزیں آنے کی پیکشہ ہے وہ ساری میرے حساب سے اس میں پرائز دن ہے ابھی تو میں اس لیول پر اس کو لے کے یہ چنٹانی وہ کرنا چاہتا چنٹا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا کب کھلے گا اپننگ کب ہوگی واپس کب ٹرافک بڑے گا اور واپس ریونیو کیسے آنے لائے گا اور ایک چیز اور ہوگی کہ ریلوے کے ٹرایول میں جتنا ہو سکے گا لوگ دیکھیں گے پریفر کریں گے کہ آپ شورٹ دیوریشن والے ٹرایول اس میں مانے رکھتی ہے تو کریں گے ادوائیس فلائیٹس بھیل ستیل بھی ای بیری سٹرگ اوپشن سو یہ